بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات حاصل کرنے کے لئے آپ اس ویڈیو کو واکرے تک ضرور دیکھیں آپ کا مبارک نام حضرت خواجہ سید مسلم قادری چشتے فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں آپ کا شجرہ نصب 38 واسطوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ امام زمانہ مرجع خلائق حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سید اسماعیل علیہ الرحمہ کی اولاد پاک میں سے ہیں آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید بشیر احمد رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جو اپنے زمانے کے قطب تھے آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ بی بی سارا بانو رحمت اللہ تعالی علیہ ہے جو اپنے وقت کی بڑی عابدہ، زاہدہ اور پاک دامن خاتون تھی حضرت سید مسلم فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم ظاہر اور علم باطن اپنے والد ماجد سے حاصل کیا والد ماجد سے ہی مرید ہوئے اور خلافت و اجازت کی نعمت سے بھی نوازے گئے آپ کی عمر بہت کم تھی کہ والد ماجد کا وصال ہو گیا اس چھوٹی سے عمر میں بھی آپ نے والد ماجد کے مشن کو آگے بڑھایا اور لوگوں کو رشد و ہدایت دینے کے کام میں مصروف ہو گئے اور کتنے ہی دلوں کو روشن و منور کیا والد گرامے کی مسنت پر بیٹھ کر آپ نے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی مریدی میں شامل ہو گئے خاص طور پر آپ کے مریدین گونڈا بستی جھنڈے نگر گورخپور ممبئی نواب گنج اور نیپال وغیرہ میں بڑی تعداد میں ہیں آپ کی سینے میں خدمت دین کا جذبہ اس قدر تھا کہ لوگوں کے اصلاح اور ہدایت کے لیے آپ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے گاؤں گاؤں شہر شہر کبھی سواری پر تو کبھی پیدل ہی لیکن دین کی خدمت کو آپ نے کبھی نہ چھوڑا آپ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے پیکر تھے دیانتداری آپ کی عادت کریمہ میں شامل تھی اسلام کی تبلیغ اور دین کی خدمت کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی آپ بڑی سادہ مزاج تھے طبیعت میں انتہائی نرمی آپ اپنے اخلاقِ کریمہ سے لوگوں کو عملاً بھی درست دیتے دعا اور تعویز کے لیے آپ کے پاس لوگوں کا حجوم لگا رہتا تھا آپ سب کی حاجت روائی فرماتے آپ کے مریدین اور عقیدت مند آپ کو محبت سے بابا صاحب کے نام سے پکارتے تھے دین کی خدمت کی خاطر اکثر وقت آپ سفر میں رہتے اور آپ کا وسال پاک بھی سفر کی حالت ہی میں ہوا آپ کا آخری سفر آپ کے چہیت مرید جناب ریاست علی صاحب کے گاؤں نواب گنج کا تھا اس قیام کے دوران ایک دن آپ نے اپنے مریدوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں کچھ نصیحتیں فرمائی اور آخر میں سب کو کلمہ شہادت پڑھایا اور فرمایا کہ گوار ہے نا میں کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے جا رہا ہوں اور کچھ ہی دیر میں آپ کی روح پرواز کر گئی ایک مرتبہ نواب گنج کے قیام کے دوران ہی صبح کے وقت اچانک آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنی لکڑی سے اشارہ کرتے ہوئے ہٹ ہٹ کہنے لگے حالانکہ بظاہر وہاں پر کوئی نہیں تھا مریدین یہ معاملہ سمجھ نہ سکے اور مارے خوف کے کسی نے حضرت سے کچھ نہ پوچھا شام کو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوا آج کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی مریدین نے عرض کیا کہ حضور آپ کا وہ ہٹ ہٹ کرنا ہمیں سمجھ نہ آیا ہمیں لگا کہ وہاں کوئی جنناتی شئے ہے حضرت نے فرمایا کہ حقیقت کیا ہے اس کا تمہیں کل پتا چل جائے گا اگلے ہی دن کچھ مریدین دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور قدموں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تو مر ہی گئے ہوتے حضرت نے فرمایا کہ کھل کر بتاؤ کیا ہوا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سفر میں تھے کہ ہم پر اچانک ایک شیر نے حملہ کر دیا تو ہم لوگ ڈر گئے اور خوف زدہ ہو کر ہم نے پکارا کہ یا پیر المدد ہمارا پکارنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت اپنے ہاتھ میں اسا لیے ہوئے ہیں اور شیر کو ہٹ ہٹ کہہ کر وہاں سے بھگا رہے ہیں تب جا کر لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو حضرت کا تصرف اور کرامت تھی کہ اپنے مریدوں کی جان بچائی حضرت سید مسلم فردوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف ستائیس رجب چودہ سو بیس ہجری میں ہوا آپ کا مزار اقدس بقوہ درگا گونڈا شہر یوپی میں مرجع خلائق ہے حضرت کی یہ سیرت پاک اور درگا شریف کی ویڈیو ہمیں حضرت سید حسن احمد جعفری صاحب نے دی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ